بسم اللہ الرحمن الرحیم ازرا عبد الرحمن کو شہید ہوئے تین سال ہو چکے تھے ایک دن سابرہ اپنے مکان کے سہن میں کجور کے درخت کے نیچے بیٹھی عبداللہ کو سبق پڑا رہی تھی نعیم ایک ڈنڈے کا گھوڑا بنا کر اسے چھڑی سے ہاکتا ہوا ادھر ادھر بھاگتا پھٹتا تھا کسی نے باہر کے دروازے پر دستک دی عبداللہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھلا اور مامو جان مامو جان کہتا ہوا نوارد سے لپٹ گیا کون سعید سابرہ نے اندر سے آواز دی سعید ایک کمسن لڑکی کو انگلی سے لگائے سہن میں داخل ہوا سابرہ نے اٹھ کر چھوٹے بھائی کا خیر مقدم کیا اور لڑکی کو پیار کرتے ہوئے پوچھا یہ عزرہ تو نہیں اس کی شکل و صورت بلکل یاسمین جیسی ہے ہاں بہن یہ عزرہ ہے میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آیا ہوں مجھے فارض جانے کا حکم ملا ہے وہاں قارجی بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں میں بہت جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا ہوں پہلے سوچا تھا کہ عزرہ کو کسی کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دوں گا مگر یہی مناسب سمجھا کہ قد ہی یہاں سے ہوتا جاؤں یہاں سے کب روانہ ہونے کا ارادہ ہے سابرہ نے پوچھا آج ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے آج ہماری فوج بسرا میں قیام کرے گی کل صبح ہم وہاں سے فارس کی طرف روانہ ہو جائیں گے عبداللہ والدہ کے پاس کھڑائے باتیں سن رہا تھا نعیم جو کچھ دیر پہلے ایک لکڑی کی چھڑی کو گھوڑا سمجھ کر دل بہلا رہا تھا عبداللہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا سعید نے نعیم کو اٹھا کر گلے لگا لیا پیار کیا اور پھر ہمشیرہ سے باتیں کرنے لگا نعیم پھر کھیل کود میں مصروف ہو گیا لیکن تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر عبداللہ کے پاس آ گیا اور عزرہ کی طرف غور سے دیکھنے لگا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حیاء کی وجہ سے قاموش رہا تھوڑی دیر بعد اس نے جرت سے کام لیا اور عزرہ سے مقاتب ہو کر پوچھا تم بھی گھوڑا لوگی عزرہ شرما کر سعید کے پیچھے چھپ گئی جاؤ بیٹا سعید نے عزرہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اپنے بھائی کے ساتھ کھیلو عزرہ شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے نعیم کے ہاتھ سے چھڑی پکڑ لی دونوں سہن کے دوسری طرف جا کر اپنے اپنے لکڑی کے گھڑوں پر سوار ہو گئے اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے عبداللہ نعیم کی حرکات سے نا خوش تھا اور اس کی طرف گھور گھور کر دیکھ رہا تھا لیکن نعیم تھوڑے ہی عرصے میں اپنے نئے ساتھی سے کچھ اس درجے معنوس ہو گیا تھا کہ عبداللہ اس کی طرف دیکھتا بھی تو وہ مو دوسری طرف پھیر لیتا جب عبداللہ نے اسے مو چڑھانا شروع کیا تو وہ ضبط نہ کر سکا دیکھو امی جان عبداللہ مو چڑھاتا ہے ماں نے کہا نہ عبداللہ اسے کھیلنے دو عبداللہ سنجیدہ ہوا تو نعیم نے مو چڑھانا شروع کیا عبداللہ نے تنگ آ کر اس کی طرف سے مو پھیر لیا عزرہ کی کہانی سابرہ سے مختلف نہ تھی وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہوش سمالنے سے پہلے والدین کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں عزرہ کا باپ زہیر فستات کے سر کردہ لوگوں میں سے تھا اس نے بیس سال کی عمر میں ایرانی نسل کی ایک حسین لڑکی یاسمین سے شادی کی تھی یاسمین کی سوہاک کی پہلی شب تھی وہ اپنے محبوب شوہر کے پہلو میں امنگوں کی ایک نئی دنیا بیدار کر رہی تھی کمرے میں چند شمیں جل رہی تھی یاسمین اور زہیر کی آنکھوں میں کمار تھا لیکن وہ کمار نین کے کمار سے بہت مختلف تھا زہیر پوچھ رہا تھا یاسمین سچ سچ بتاؤ تم خوش ہو نا دلہن نے انتہائی مسررت کی حالت میں بولنے کے بجائے نیم باز ناکھیں اوپر اٹھائیں اور پھر جھکا لیں زہیر نے پھر وہی سوال کیا یاسمین نے شہر کی طرف دیکھا ہیار مسررت کی گہرائیوں میں کھوئے ہوئے ایک دل فرید تبسم کے ساتھ اس کے موپر ہاتھ رکھ دیا یہ بھولا بھولا سا جواب کس قدر مانو قیس تھا اس وقت جبکہ رحمت کے فرشتے مسررت کا گیت گا رہے تھے اور یاسمین کا دھڑکتا ہوا دل زہیر کے دل کی دھڑکن کا جواب دے رہا تھا الفاظ کس قدر بے حقیقت معلوم ہوتے تھے زہیر نے پھر اپنا سوال دھورایا اپنے دل سے پوچھو یاسمین نے جواب دیا زہیر نے کہا میرے دل میں تو آج کشی کا توفان امٹ رہا ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کائنات کی ہر چیز مسررت کے نغموں سے لبریز ہے کاش یہ نغمیں ہمیشہ ایسے ہی رہیں کاش یاسمین کے موز سے بے اختیار نکلا اور اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو ایک لمحہ بیشتر مسررتوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھی مستقبل کے خیال آتے ہی پرنم ہو گئیں زہیر محبوب بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے اختیار سہ ہو گیا یاسمین یاسمین تم رو پڑی کیوں نہیں یاسمین نے مسکرانی کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا آنسووں میں بھیگی ہوئی مسکراہت اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی نہیں کیوں تم تو سچ مچ رو رہی ہو یاسمین تمہیں کیا خیال آیا تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا میری قوت سے باہر ہے مجھے ایک قیال آیا تھا یاسمین نے چہرے کو ذرا شگفتہ بناتے ہوئے جواب دیا کیسا خیال زہیر نے سوال کیا کوئی خاص بات نہیں مجھے حلیمہ کا قیال آیا تھا بیچاری کی شادی کو ایک سال بھی نہ ہوا تھا اس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا زہیر نے کہا میں ایسی موت سے بہت گھبراتا ہوں بیچارے نے بیماری کی حالت میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی ایک مجاہد کی موت کتنی اچھی ہوتی ہے لیکن افسوس وہ اس سعادت سے محروم رہا اس بیچارے کا اپنا قصور بھی تو نہ تھا وہ بچپن سے مختلف جسمانی بیماریوں کا شکار رہا جب اس کی موت سے چند دن پہلے مزاد پرسی کے لیے گیا تو اس کی عجیب حالت تھی اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا تم بہت خوش خسمت ہو تمہارے بازو لوہے کی طرح مضبوط ہیں تم گھوڑے پر چڑھ کر میدان جنگ میں دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوگے لیکن میں یہاں پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہوں دنیا میں میرا ہونا نہ ہونا براور ہے میں بچپن میں مجاہد بننے کے قاب دیکھا کرتا تھا لیکن اب جوانی کا وقت آیا ہے تو میرے لئے بستر سے اٹھ کر چند قدم چلنا بھی دشوار ہے جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے میں نے اسے بہت تسلی دی لیکن وہ بچوں کی طرح رونے لگا وہ جہاد پر جانے کی حسرت اپنے ساتھ ہی لے گیا لیکن اس کے پہلو میں ایک مجاہد کا دل تھا وہ موت سے نہیں لرتا تھا لیکن ایسی موت اسے پسند نہ تھی زہیر نے بات قتم کی اور دونوں ایک گہری سونچ میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور موزن دنیا والوں کو قاب غفلت سے بیدار کر کے نماز میں شریک ہونے کا قدائی حکم سنا رہا تھا یہ دونوں اس حکم کو بجالانے کی تیاری کر رہے تھے کسی نے دروازے پر دستک دی زہیر نے دروازہ کھلا تو سامنے سعید سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوا گھوڑے پر بیٹھا تھا سعید گھوڑے سے اترا اور زہیر نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا سعید اور زہیر بچپن کے دوست تھے ان کی دوستی سگے بھائیوں کی محبت سے بھی زیادہ بلوز تھی دونوں نے ایک ہی جگہ تعلیم پائی تھی ایک ہی جگہ فنون سپاہ گری سیکھی تھی اور کئی میدانوں میں دوش بدوش لڑ کر اپنے بازوں کی طاقت اور تلواروں کی تیزی کے جہر دکھا چکے تھے زہیر نے سعید کے اس طرح اچانک کانے کی وجہ پوچھی مجھے والی قیرون نے آپ کی طرف بھیجا ہے قیر تو ہے؟ نہیں سعید نے جواب دیا آفریقہ میں بغاوت نہایت سرت کے ساتھ پھیل رہی ہے اہل روم جاہل بربریوں کو اکسا کر ہمارے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں اس آگ کو فرو کرنے کے لیے تازہ دم فوجوں کی ضرورت ہے گورنر نے دربار قلافت سے چلا چلا کر مدد مانگی ہے لیکن وہاں ہماری آواز کوئی نہیں سنتا نصرانی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر ان حالات پر قابو نہ پایا گیا تو ہم اس وسیقت زمین کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے گورنر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ قد دیا ہے زہیر نے قد کھول کر پڑھا قد کا مضبون یہ تھا سعید تمہیں آفریقہ کے حالات بتا دے گا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ جس قدر سپاہی فراہم کر سکو ان کو لے کر فوراں پہنچ جاؤ میں نے قد دربار قلافت میں بھی بھیجا ہے لیکن موجودہ حالات میں جبکہ اہل عرب ترہ ترہ کی قانہ جنگیوں میں مبتلا ہیں مجھے وہاں سے کسی مدد کی امید نہیں تم اپنی طرف سے کوشش کرو زہیر نے ایک نوکر کو بلا کر سعید کا گھوڑا اس کے حوالے کیا اور اسے اپنے ساتھ مکان کے کمرے میں لے گیا اس کی آنکھوں سے شب روسی کا قمار اتر چکا تھا اس نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا یاسمین بارگاہ الہی میں سربس وجود تھی دل کو گونہ مسررت ہوئی واپس سعید کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا سعید میری شادی ہو چکی ہے مبارک ہو کب کل مبارک ہو سعید مسکرا رہا تھا لیکن اس کی مسکراہت اچھانک پس مردگی میں تبدیل ہونے لگی وہ دیرینہ دوست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا اور اس کی نگاہیں سوال کر رہی تھی کہ شادی کی خوشی نے تمہیں جذبہ جہاد سے تو آری نہیں کر دیا زہیر کی آنکھیں اس سوال کا جواب نفی میں دے رہی تھی دنیا میں کم و بیش ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اسے کسی بلندی تک پہنچنے یا بڑا کام کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن ہم اکثر نفع و نقصان کی سونچ میں ایسے مواقع کھو دیتے ہیں سعید نے پوچھا آپ نے خط کے متعلق کیا سونچا زہیر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ سعید کے کندوں پر رکھ دیا اور کہا اس میں سونچنے کی کیا بات ہے چلو چلو بداہر ایک سادہ لفظ تھا لیکن زہیر کے موہ سے سعید کوئے لفظ سن کر جو کشی ہوئی اس کا اندازہ کرنا ذرا مشکل ہے وہ بے اقتیار اپنے دوست سے لپٹ گیا زہیر نے اور کوئی بات نہ کی سعید کو اپنے ساتھ لے کر گھر سے باہر نکلا اور مسجد کی طرف ہو لیا صبح کی نماز قتم ہوئی اور زہیر تقریر کیلئے اٹھا ایک مجاہد کو اپنی زبان میں اثر پیدا کرنے کے لئے اچھے اچھے الفاظ اور لمبی لمبی تعویلوں کی ضرورت نہ تھی اس کے سیدھے سارے مگر جذبات سے بھرے ہوئے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر گئے اس نے تقریر کے دوران میں آواز بلند کرتے ہوئے کہا مسلمانوں ہماری قد غرزیاں اور قانع جنگیاں ہمیں کہیں کا نہ چھوڑیں گی آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اہل روم جن کی سلطنت کو ہم کئی بار پاؤں تلے رونچ چکے ہیں ایک بار پھر ہمارے مقابلے کی جررت کر رہے ہیں وہ لوگ یرموک اور اجنادین کی شکستیں بھول چکے ہیں آؤ انہیں ایک بار پھر بتائیں کہ مسلمان اسلام کی عظمت کی حفاظت کے لیے اب بھی اپنے قون کو اتنا ہی عرضہ سمجھتا ہے جتنا کے پہلے سمجھتا تھا انہوں نے ترہ ترہ کی سادشیں کر کے آفریقہ کے لوگوں پر عرصے حیات تنگ کر رکھا ہے وہ یہ قیال کرتے ہیں کہ ہم قانع جنگیوں کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں جب تک ایک بھی مسلمان زندہ ہے ان لوگوں کو ہم سے در کر رہنا چاہیے مسلمانوں آؤ ایک بار پھر انہیں بتا دیں کہ ہمارے سینوں میں وہی تڑپ ہے ہمارے بازوں میں وہی طاقت ہے اور ہماری تلواروں میں وہی کاٹ ہے جو کہ حضرت عمر کے زمانے میں تھی زہیر کی تخریر کے بعد اڑھائی سو نوجوان اس کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہو گئے یاسمین اپنی زندگی کی تمام قاہشوں کی مرکز کو اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتے دیکھ رہی تھی دل کا بخار آنکھوں کے راستے آنسو بن کر بہنے کیلئے جد جہد کر رہا تھا لیکن یاسمین کی نسوانی قرور نے شہر کے سامنے اپنے آپ کو بزدل ظاہر کرنے کی اجازت نہ دی آنکھوں کے آسو آنکھوں میں ہی دبے رہے زہیر نے بیوی کی طرف دیکھا وہ حضن و ملال کی تصویر بنی سامنے کھڑی تھی دل نے سفارش کی کہ ایک لمحہ اور ٹھہر جاؤ چند باتیں کرو لیکن اسی دل کی دوسری عارضو تھی کہ ایک اور امتحان سے بچو اچھا یاسمین قدا حافظ کہہ کر زہیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا پھر کچھ سوچ کر رک گیا ایک ایسا قیال جسے اس نے ابھی تک اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا برخ کسی تیز رفتاری کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گیا دل کے لطیف حصے نے اپنی کمزور آواز میں فقط اتنا کہا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو لیکن ایک لمحے کے اندر اندر اس قیال نے کھنگامے کی صورت تک کیار کر لی وہ رکا اور مڑ کر یاسمین کی طرف دیکھنے لگا وہ آگے بڑھی زہیر نے آنکھیں بند کر کے باہیں پھیلا دی اور وہ روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی یاسمین آقا وہ آسو جنہیں یاسمین اپنے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی بے اختیار بے نکلے دونوں کے دل دھڑک رہے تھے لیکن دلوں کی یہ دھڑکن اس وقت بہت مدھم تھی اور بدستور کم ہو رہی تھی کائنات اسی پرکیف نقمے سے لبریس تھی لیکن اس نقمے کی تانے پہلے کی نزبت بہت گہری تھی مجاہد کے امتحان کا وقت تھا احساس محبت اور احساس فرض کا مقابلہ زہیر کے سامنے یاسمین تھی فقط یاسمین حسن الاطافت کا ایک پیکر رنگ و بو کی دنیا پھر اچانک اس کے ہاتھوں کی گریت ڈھیلی ہو گئی اور وہ ایک قدم پیشے ہٹ گیا یاسمین یہ فرض ہے آقا مجھے معلوم ہے یاسمین نے جواب دیا میرے آنے تک ہنیفہ تمہارا قیال رکھے گی تم گھبرا تو نہ جاؤ گی نہیں آپ تسلی رکھیں یاسمین مجھے مسکرا کر دکھاؤ بہدر عورتیں ایسے موقع پر آنسوں نہیں بھایا کرتی تم ایک مجاہد کی بیوی ہو شاہر کے حکم کی تعمیل میں یاسمین مسکرا دی لیکن اس مسکراہت کے ساتھ ہی آنسوں کے دو موٹے موٹے قطرے اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے آقا مجھے معاف کرنا اس نے جلدی سے آنسوں پوچھتے ہوئے کہا کاش میں نے بھی ایک عرب ماں کی گود میں پرورش پائی ہوتی یہ فقرہ قتم کرتے ہوئے انتہائی کرپ کی حالت میں اس نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے بازو ایک بار پھر زہیر کی طرف پھیلا دیے لیکن آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ محبوب شوہر جا چکا ہے جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے یاسمین نے ایک ایرانی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی اس لیے اس کے وجود میں نسوانیت کا لطیف اور نازک حصہ عرب عورتوں کے مقابلے میں زیادہ تھا زہیر کے رخصت ہوتے ہی اس کی بے قراری کی حد نہ رہی دنیا بدلی ہوئی نظر آنے لگی ہنیفہ اس کی پرانی قادمہ ہر ممکن کوشش سے اس کا دل بہلاتی چند مہینوں کے بعد یاسمین کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے پہلو میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے اس دوران میں شوہر کی طرف سے چند قطود بھی ملے ہنیفہ نے اپنی طرف سے زہیر کو لکھ بھیجا کہ تمہارے گھر میں ایک کم سن مہمان تشریف لانے والا ہے واپس آنے پر گھر کی رونق میں اضافہ محسوس کرو گے ہاں تمہاری بیوی سخت غمگین ہے اگر رخصت مل جائے تو چند دن کے لئے آ کر تسلی دے جاؤ آٹھ ماہ بعد زہیر نے لکھا کہ وہ دو مہینوں تک گھر آ جائے گا اس قط کے بعد یاسمین کو انتظار کی گھڑیاں پہلے کی نسبت دشوار نظر آنے لگیں اس کے لئے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی اور سہد بگڑنے لگی زہیر کے انتظار کے ساتھ نن نے مہمان کا انتظار بھی بڑھنے لگا بلا کر ایک انتظار کی مدت قتم ہوئی اور زہیر کے گھر کی قاموش فضاء میں ایک بچے کے بلکنے نے کچھ رونک پیدا کر دی یہ بچہ ازرا تھی ازرا کی پیدائش کے بعد جب یاسمین نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی تو اس کا پہلا سوال یہ تھا وہ نہیں آئے وہ بھی آ جائیں گے ہنیفہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اتنی دیر ہو گئی خدا جانے کب آئیں گے ازرا کو پیدا ہوئے تین ہفتے گزر چکے تھے یاسمین کی سہت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی وہ رات کو سوتے میں اکثر زہیر زہیر پکارتی اٹھ بیٹھتی اور بعض اوقات قاب کی حالت میں چلنے لگتی اور دیواروں سے ٹکرا کر گر پڑتی ہنیفہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اسے تسلی دیتی اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتی تھی ایک دن دوپہر کے وقت یاسمین اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی ہنیفہ اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھی ازرا کو پیار کر رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی کوئی بلا رہا ہے یاسمین نے نہایت کمزور آواز میں کہا ہنیفہ ازرا کو یاسمین کے پاس لٹا کر اٹھی اور باہر جا کر دروازہ کھولا سامنے سعید کھڑا تھا ہنیفہ نے استراب اور پریشانی کی حالت میں کہا سعید تم آگے زہیر کہاں ہے وہ نہیں آیا یاسمین کا کمرہ اگرچہ باہر کے دروازے سے کافی دور تھا لیکن ہنیفہ کے الفاظ یاسمین کے کانوں تک پہنچ چکے تھے سعید کا نام سنتے ہی اس کا کلیجہ مو کو آنے لگا اور ایک لمحے کے اندر اندر ہزاروں تہمات پیدا ہو گئے وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو ہاتھوں سے دبائے بستر سے اٹھی کانپ تیوی کمرے سے باہر نکلی اور ہنیفہ سے دو تین قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی ہنیفہ دروازے میں کھڑی ابھی تک سعید کی طرف دیکھ رہی تھی اس لیے یاسمین کی آمد سے بے قبر تھی اور سعید چونکہ دروازے سے باہر کھڑا تھا اس لیے وہ یاسمین کو نہ دیکھ سکا ہنیفہ نے پھر اپنا سوال دھورایا لیکن سعید قاموش رہا سعید ہنیفہ نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے کیا وہ سعید نے گردن اٹھا کر ہنیفہ کی طرف دیکھا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن زبان اس کے قابو میں نہ تھی اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے اور اس کا حسین چہرہ غیر معمولی حزن ملال کا اظہار کر رہا تھا سعید کہو ہنیفہ نے پھر سوال کیا وہ شہید ہو چکا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں زندہ واپس آیا ہوں سعید نے کہا اور چھلکتے ہوئے آنسو اس کے آنکھوں سے گر پڑے سعید نے اپنا فقرہ بھی پورا ہی کیا تھا کہ ہنیفہ کو پیشے سے ایک چیخ سنائی دی اور کسی چیز کے دھڑام سے زمین پر گرنے کی آواز آئی ہنیفہ گھبرا کر پیچھے مڑی سعید بھی حیران ہو کر مکان کے سین میں آ گیا یاسمین مو کے بل پڑی تھی سعید نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے کے اندر لا کر اس کے بستر پر لٹایا اور ہوش میں لانے کی کوشش کی جب مایوسی ہوئی تو طبیب کو بلانے کیلئے بھاگا تھوڑی دیر کے بعد جب طبیب کو لے کر واپس آیا تو دیکھا کہ گھر میں محلے کی بہت سی عورتیں جمع ہیں کسی نے طبیب کو دیکھ کر کہا اب آپ کی ضرورت نہیں وہ جا چکی ہے شام کے قریب شہر کے عامل نے یاسمین کا جنازہ پڑھا زہیر کی شہادت کا واقعہ بھی مشہور ہو گیا اس لئے اس کے لئے بھی دعائے مغفرت کی گئی اس کے بعد زہیر اور یاسمین کی کمسن یادگار عزرہ کے حق میں درازی عمر کی دعا مانگی گئی سعید نے اسی دن عزرہ کو ایک دایا کے سپرت کیا اور حنیفہ سے کہا کہ اگر تم زہیر کے مکان میں رہنا چاہو تو میں تمہارے اقراجات برداشت کروں گا اور اگر میرے گھر رہنا پسند کرو تو بھی میں تمہاری قدمت کروں گا لیکن حنیفہ نے کہا میں حلب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے اگر میرا وہاں زیادہ دیر دل نہ لگا تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی سعید نے حنیفہ کے سفر کا انتظام کیا اور پانچ سو دینار دے کر رخصت کیا دو سال کے بعد سعید عزرہ کو اپنے گھر لے آیا اور قدس کی پرورش کرنے لگا جب اسے فارس کی طرف قارجیوں کے قلاف مہم پر جانا پڑا تو وہ عزرہ کو سابرہ کے پاس چھوڑ گیا نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو صدھا رکھنا حدو سے آ گئی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو صدھا رکھنا حدو سے آ گئی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو صدھا رکھنا حدو سے آ گئی رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے مجاہد کی بصیرت ہے مجاہد کی بصیرت ہے